میرا نام ڈاکٹر تاج محمد ہے اور میں چیس سپیشلسٹ ہوں میں تیس ساتھ تک ہیلڈ اپارٹمنٹ کے تھروڈ ڈسٹرکٹ برکلوسیس کانٹرول آفیس میں ایز ایچسٹ فیزیشن کام کر چکا ہوں میں آج کل پاکستان چیس سوسائیٹی کے پی چپٹر کا نائب صدر ہوں اس کے ساتھ ساتھ کالج آف فیملی میڈیسن جو ہے اس کا بھی نائب صدر ہوں میرا تعلق جو ہے سینی کے امراض سے ہے اور سینی کے امراض کے بارے میں میں اپنی پریٹس کرتا ہوں ٹی بی کی تشخیص کے بعد مریض کو ڈاکٹر جو ہے ٹی بی کا علاج شروع کرتا ہے نئے جو مریض ہوتے ہیں جنہوں نے ٹی بی کی دوائی پر نہیں لی ہوتی ہے جو نئے تشخیص خدا مریض ہوتے ہیں ان کو ٹی بی کا علاج شروع کیا جاتا ہے جس کا دورانیاں چھ مئینے ہیں لیکن بعض ایسے مریض ہوتے ہیں کہ جنہوں نے چند سال پہلے جو ہے وہ ٹی بی کا علاج کیا ہوتا ہے اس وقت وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن بدقسمتی سے دوبارہ ان میں ٹی بی کی تشخیص ہو جاتی ہے یعنی جس کو ہم ریلیپس کہتے ہیں ایسے مریضوں کا دورانیاں علاج جو ہے وہ آٹھ مئینے ہیں اور اس میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ٹی بی کی دوائیاں باقائدگی سے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ جاری رکھنی چاہیے اور جب تک ڈاکٹر اس کو دوائیاں بند نہ کرنے کے لیے کہے اس وقت تک مریض کو باقائدگی سے اپنے علاج پہ اور دوائیوں پہ توجہ دینی چاہیے یہاں یہ بات میں زور دے کر کرنا چاہتا ہوں کہ مریض کو چاہیے کہ وہ چھ مہینے یا آٹھ مہینے باقائدگی سے دوائی جاری رکھے اس میں کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو مریض ہیں یا ہماری سوسائٹی ہے ان میں لاعلمی بہت زیادہ ہے اور اس لاعلمی کی وجہ سے مریض جو علاج شروع کرتے ہیں ان میں تھوڑی سی آفاقہ ہو جائے یعنی اس کی کانسی غیب ہو جائے اس کی بھوک آ جائے اس کا وزن بڑھ جائے وہ اچھی بہتری محسوس کرنے لگتا ہے تو وہ اپنی لاعلمی کی وجہ سے وہ ٹی بی کا علاج جو ہے وہ منقطع کر دیتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے بلکہ ٹی بی کا علاج مسلسل جاری رکھنا چاہیے اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے جو اس کا معالج ہے اس کے مشورے پر مکمل علاج کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ علاج ادورہ چھوڑیں گے تو اس کے بڑے خطرناک نتائج حاصل ہوتے ہیں جس کو ہم ریلیپس کہتے ہیں اور ٹی بی کی ایک پیچیدہ اور مشکل شکل ہے جس کو ہم زائمتی ٹی بی کہتے ہیں ٹی بی کی یہ شکل نمدار ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹی بی کی